میاں والی میں بڑا دہشتگرد حملہ ناکام پنجاب پولس کے ایکشن پر دہشتگرد پیٹ دکھا کر بھاگ نکلے ترجمان پنجاب پولس کے مطابق بارہ سے چودہ خواجی دہشتگردوں نے کبور خیل چیک پوز پر حملہ کیا دہشتگردوں نے راکیل لانچر اور دستیبہ مستعمال کیے چیک پوز پر جوان الرٹ تھے بھرپور جواب سے حملہ پسپا کر دیا فائننگ کی تبازے میں دو جوان زخمی ہوئے آئی جی پنجاب عثمان انمر کی حملہ ناکام بنانے والے اہلکاروں کو شاہ باش کہا پنجاب پولس دہشتگردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے محسن نکلی کی میاں والی میں چیک پوز پر حملہ ناکام بنانے پر پولس کو شاہ باش کہا پولس جوانوں نے جرت کے ساتھ چودہ خارجی دہشتگردوں کو بھار مبھگایا رات کی تاریخی میں چھپ کر حملہ کرنے والے خارجی دہشتگردوں کو پولس نے دندان شکن جواب دیا پولس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہمیشہ بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پولس نے سیسا پلائی دیوار کا کردار ادا کیا جو لائے کے تحسین ہے پاکستان میں مائننگ انڈسٹری میں بھاری سرمایہ کاری جنمارک کے بڑے گروپ کا اظہار دلچسپی دنمارک کے سفیر کمپنی ایف پیل سلٹ کے سی ایو میٹو کےٹر کی وفاقی وزراء سے ملاقات ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا پاکستان مادنیات کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا خیر مقتم کرے گا ٹیکنالوجی کے تباتلے اور طلبہ کے لیے ریسٹرچ ٹریننگ کے مواقعے میں کام کریں گے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی اپنے محکمے کی طرح سے ہر ممکن تعاون کی جکین دہانے علیم خان نے کہا دنمارک سے سرمایہ کاری بہت حوصلہ افضا ہے مصدق نتائج سامنے آئیں گے جان کمال بولے مادنیات کے شعبے میں تعاون اور دو طرفہ کاروباری سرگرمیوں سے ملکی محشت مضبوط ہوگی حکومت نے آئی ایم ایف کو بجلی چھے روپے سے یونٹ سستی کرنے کا پلان دے دیا وفاقی اور سبائی حکومتیں اٹھائیس تو ارب روپے کی فنڈنگ کا مندبس کریں گی مذکورہ منصوبے کے لیے فنڈنگ جمع کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تاہم آئی ایم ایف کی جانت سے مجفزہ منصوبے کی توسیق بھی مشکل ہے پلان کے تہہ چودہ سو ارب روپے کا مندبس وفاق کرے گا خائبر پختنخواں کی حکومت کا ایم ایف سی سے اپنا حصے کی رقم دینے سے انکاری باقی صوبوں نے بھی ابھی تک وفاق کو کوئی جواب نہیں دیا وزریعظم آفیس کی منصوبے کو کامیہ بنانے کے لیے سر توڑ کوششیں جاری ہیں پنجاب میں پاور شیر ایم پیپلز پارٹی اور نون لی کا اشلاس آج پھر ہوگا ذرائع کے مطابق اشگات میں آج شام سات پچے گوینر ہاؤس لاہور میں ہوگا نون لی کے جانب سے پیپلز پارٹی کو اشلاس بارے آگھا کر دیا گیا پیپلز پارٹی کے کمیٹر کان اشلاس مشرکت سے پہلے اپنا اشلاس کریں گے پنجاب میں پاور شیر ایم کے حوالے سے پچیس آگست کو ہونے والے اشلاس میں ہونے والی پیش رفز کا جائزہ لیا جائے گا پیچ آئی کو خیر بات کہنے والوں میں سے چند ناموں کو بانی پیچ آئی نے واپسے کا اندیا دے دیا زرائے کے مطابق ملکہ بخاری، مصرح چیمہ، جمشیر چیمہ اور فواچہ حدری کا نام بھی شامل پارٹی قیادت کو ان تینوں کے خلاف بیانبازی سے بھی روٹ دیا مصرح چیمہ کی تمام قیسز میں زمانت کا تاثبی اپنی قانونی دین کو دے دیا بارش کا پہلا حصہ خوشک نہ ہوا نیا سسٹم آ پہنچا ملک بھر میں بارشوں کا نیا سسٹم برسنے کے لیے تیجار محکمہ موسمیات کی اسلامباد، قائبر پخت انفاں، آزاد کشمیر، گلکت بلکستان میں بارش کی پیش گئی کراچی سمیں سندھ بھر میں بھی بارش متوقع آج سے مرتوب ہوائیں خلیش بنگال سے ملکے بالا حصوں میں داخل ہوں گی آج اور کل قائبر پخت انفاں کے پہاڑی علاقوں میں وقتے وقتے سے بارش کا امکان نشیبی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بادل برسیں گے سندھ بھر میں تین اور چار ستمبر کو بارشیں ہو سکتی ہیں ایف سی پلوجستان کی سلاف زدہ لاکھوں میں امتادی کاربائیاں چاری اسے والانتظامیہ کے ساتھ مل کر مقامی آبادی کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا سلاف متاثرین میں راشن بیک، سٹینڈز اور کمبل تقسین، کلاسیف اللہ، چمن اور نباہی لاکھوں میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے سلاف نے آبادیوں کو نقصان پہنچایا باسخل، علیخل، اکترزئی اور گارہی کو سلاف سے زیادہ نقصان پہنچا ایف سی کی جانب سے انتظامیہ کے ساتھ مل کر ریلوی ٹریک کی جلد بحالی کے لیے کابشیں سپیکر ایاس آدھی کی زیر صدارت قوم اسمبلی کا اشلاس آج شام پانچ بجے ہوگا اشلاس میں وفاقی وزیر عبدالعلم خان اشکاری کامیشن ترمیم ملی دوہدار چوبیس پیش کریں گے وزیر دفاع خواجہ آسی پاکستان نیوی آرڈنس میں ترمیم قبل پیش کریں گے ٹیلی کمیونکیشن ایپلی ٹرائبینل کے قیام قابل کی منظوری کے لیے پیش کیا چاہے گا وزیر خواجہ محمد اورنگزیب آرڈکل ایک سو اکتر کے تحت مختلف ریپورٹس ایبان میں پیش کریں گے بھیکاری مافیا کے منظم انداز میں بیرون ملک جانے پر تبچہ دلاو نوٹس بھی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل مشرر اطلاعات خبر پاکستان فان بریسر سیف کہتے ہیں شہباز شریف کو بانی پیچا کی شکل میں اپنی سیاستی موت نظر آ رہی ہے ایک بھائی مفاہمج اب کے دوسرا بھائی نوامئی کا راگل آپ رہا ہے شہباز شریف کسی صورت نواز شریف کو وزیراعظم نہیں بننے دے رہے کہا نواز اور شہباز کی دلیاں خاصی بڑھ چکی ہیں ملاقات میں شہباز شریف کے چہرے پر کوفز کے تاثرات بلکل واضح تھے آسیف زرداری بھائیوں کی لڑائی میں ڈگڈگی بجانے والے کا کردار ادا کر رہے ہیں بانی پیچا کسی بھی ڈیل پر نہیں صرف عبام کے لیے ڈائیلاؤگ پر جکینڈ رکھتے ہیں ملک میں باقی سیاسی جماعتیں تو فیملے انٹرپرائزر ہیں دشمن تو چاہتے ہیں کسی طرح مضمو مقاصد پورے ہو نوجوانوں سے کہتا ہوں پاکستان کے مستقل سے مایوس نہ ہو نظام پر قابل سیدرشپ نے نوجوانوں کو مایوس کیا دوسروں کے کندھوں پر چڑھ کر آنے والے ہم پر حکمرانی کرتے ہیں پاکستان میں موجود دشمن ایجن مضمو مقاصد حاصل کرنے کی کوششوں میں ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کی نیوز کانفرنس کہا پاکستان میں سیاسی خلاف پر کرنے کے لیے جماعت اسلامی کی موہم چل رہی ہے ہم اس ماہ پچاس لاح افراد کو اپنی موہم کا میمبر بنائیں گے ہم کروڑوں کی تعداد میں لوگوں سے رابطہ کریں گی پرویز الہی سمیت دیگر کے نام پاسپورٹ کنٹرولس میں شامل کرنے پر پریکین سے جواب طلب لاہور ہائی کورڈ کے جسٹی شمس محمود مرزا نے چوہتری پرویز الہی سمیت دیگر کی درخواستوں پر سمات کی درخواست میں رزارت داخلہ کو بزریا سیکیٹری ایف آئی ایس سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ڈاکٹر آفیا صدی کی کیس ایڈیشنل ایٹ آرنی جنرل کی پانچ ہفتوں کی محلت دینے کی اسطدا مرترد کلائی سمیت کو ایک ہفتے میں ڈاکٹر آفیا کی رحم کی اپیل کا ڈراف پاکستانی حکومت سے شیئر کرنے کا حکم جسٹس سردار احجاز اسحافت نے سفسار کیا کیا آپ رحم کی اپیل کی پڈیشن گائٹ ہاؤس کو لکھ رہے ہیں یا نہیں یہ جواب دیں سمجھیں یہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توحصی کا کیس ہے اگر امریکی وکیل کہے موشن فائل کی جا سکتی ہے تو پھر حکومت کرے گی آپ یہ حمد کیوں کر رہے ہیں عدالت کو کہیں حکومت فائل نہیں کرنا چاہتی مسٹر سمیت بطور امریکی وکیل وہاں پر موشن فائل کرے کیس کی سما 13 ستمبر تک کے لیے ملتبی کر دی گئی سپریم کورٹ میں جائیدات کی تفتیم سے متعلق کیس کی سما 13 جسٹس قاضی فائل عیسہ کے بے بنیاد مقدمہ بازی پر اہم ریمارک کہا 75 سالہ بھلے شخص کے مرنے کے بعد زمین تناسے پر مقدمہ بازی کی گئی خدا کا خوف کریں ایک 75 سال کا بھلا شخص اپنے دو بیٹوں کے بجائے زمین کسی اور کا توحفے میں کیوں دے گا ہمیں پتا ہے مقدمہ بازی کیسے ہوتی ہے بے بنیاد مقدمہ بازی کے سبب عدالتوں میں زیرلتبا مقدمات کی تعداد میں اصافہ ہو رہا ہے عدالت نے 75 سالہ مرہوم کے دو بیٹوں کو جائیدات سے محروم رکھنے کے خلاف اپیل خارج کر دی چیرمن پی سی بی محسن نقفی کی قضاقی سٹیڈیم لاہور کی اپریڈیشن جلد مکمل کرنے کی ہدایت کہا تعمیراتی کاموں کو ٹائم لائن کے اندر مکمل کیا جائے نیس پاک کو ڈرائنگ سٹیڈیل مکمل کر کے فو کو دینے کی ہدایت کہا سٹیڈیم کی اپریڈیشن پروجیکٹ کو چیمپئنس ٹرافی سے قبل مکمل کرنا ہے محسن نقفی کا قضاقی سٹیڈیم کا دورہ فو کے کیمپ آفیس میں اشراس قضاقی سٹیڈیم کی اپریڈیشن پر پیش رکھ پر بریفی ملک کے مختلف علاقوں میں ٹرافک حادثات گیار افراد جان کی بازی ہار گئے پندرہ سے زائد زخمی کراچی سائٹ ایریا میں تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سواروں کو رونٹ ڈالا خاتون سمیں تین افراد جان بھائی ساز زخمی لاشوں اور زخموں کو سپتال منتقل کر دیا گیا اپر کوہستان میں شہرہ کراکرم پر بس لینڈ سائیڈن کی زد میں آگئی تین مصافر جان سے گئے متعدد زخمی میاں والی میں کار اور ٹرالر میں تسادن تین افراد کا چھراغل ہو گیا حادثے کا شکار کار جیرائی سمائل خان جا رہی تھی ڈگری میں مینی ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر تین سالہ بچہ جان بھائک ہو گیا دو افراد زخمی پولیس نے ٹرک ٹرائیور کو ہراست میں دے لیا پھول نگر میں ٹرافک حادثہ پیش آیا ایک دالویل موقع پر دم توڑ گیا لاش کو سپتال منتقل کر دیا گیا پاک پتم میں ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا حادثے میں ایک شخص جان بھائک ہو گیا سرگودہ میں لاہور روڈ پر سکول وین اُلٹ گئی چار بچے زخمی فیصلہ باد میں مبینہ پولس مقابلہ فانس ٹیول آبیت کو شہید کرنے والے دو ڈاکو حلاق حلاق ہونے والے دونوں ڈاکو متعدد مقدمات میں ریکارڈ جافتا تھے پنجاب میں ڈنگی نے ڈنگ تیز کر لیے پنجاب میں ڈنگی کے مزید دس کیسیز ڈیپورٹ ڈنگی کے لہور سے پانچ، ٹاول پنڈی سے چار، چکوال سے ایک کیسیز ڈیپورٹ ہوا گزشتہ ہفتے کے دوران پنجاب میں چبھن رواسات ڈنگی کے 357 کیسیز ڈیپورٹ ہوئے محکمائے پرائمری انڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کی جانب سے ڈنگی کے اداد و شمار جاری ایسے ایف سی کی معاونہ سے انشکاری کے عمل میں شفافت کے لگ دامات پہلے مرحلے میں پی آئیے ڈسکوز، فرسٹ برمن بینک اور دیگر اداروں کے انشکاری کی جا رہی ہے مالی خسارے کے علاوے پی آئیے کے کل باجبات 830 ارب روپے تک جا پہنچے اداد و شمار کے مطاوئے ڈسکوز نے تقریباً 376 ارب روپے سے زائد کا نقصار اٹھایا 6 ستمبر فرزر شنانتی اور جذبہ حب البطنی کی عظیم مثال افاجہ پاکستان نے بلسل دشمن کی جہریت کے خلاف دفاع بطن کے لیے عظیم قربانیاں دی پاکستان فوچ نے بھارت کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے پہلے روز 800 فوچوں کو جہنم واصل کیا کیپٹن اسلام شہید اور نائب صوبیدار زلفکار شہید نے وطن پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کی پاک دھرتی کے عظیم سپوتر نے دفاع بطن کے خاطر بہادری کی بے مثال داستانے رقب کی اے وطن جارے وطن اے وطن جارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے جارے وطن شہدائے پاکستان کو سلام 6 ستمبر 1965 کو ہماری بہادر فوچ نے جان کی پرواح کیے بغیر دشمن کو ناکو چنے چپوائے سپاہی شاہید احمد شہید کی بہن نے کہا ہمارے شہدائے ہمارا فخر ہیں ان کی قربانی کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا حوالدار ندی موین الدین شہید بیوان نے کہا کہ ہماری ازادی پاک فوچ کی لازوال قربانیوں کی بدولت قائم ہے لانس نائک جعوید احمد شہید کی قزن کا کہنا تھا وطن عزیز کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والے راہ حق کے شہید ہیں نائک نظیر احمد شہید کی قزن بولے اپنے شہدائی کی قربانیوں کو کبھی رائے کا جارے نہیں دیں گے 6 سپتمبر کو قوم یوم دفاع پاکستان کے طور پر منائی جاتی ہے جب اس کی افعاد نے اپنے سے بڑی فوج کے اچانک حملی کو نکام بنا دیا اس جنگ کے بعد پاکستان ایک مضبوط ملک کے طور پر ابرا یہ ملک شہیدوں کے خون سے سراب ہے ہم نے اپنے پیاروں کو اس ملک کے لیے قربان کیا ہے اپنوں کی یاد ہر وقت آتی ہے 6 سپتمبر ہمیں اپنے شہیدوں کی یاد دلاتا ہے 6 سپتمبر کو قوم یوم دفاع پاکستان کے طور پر منائی ہے جب پاکستان نے اپنے سے بڑی فوج کو شخص دی تھی یہ وطن شہیدوں کے خون سے سراب ہوا ہے ہم نے اپنے پیاروں کو اس ملک کے لیے قربان کیا دفاع وطن سے ہی ہے بقائے وطن پاکستان کا بچہ بچہ اپنے ملک پر جان قربان کرنے کے لیے ہے مطن تیار نوجوان اپنے ملک کے حفاظت کے لیے ہر دم تیجار اور پرسم ہیں عواج پاکستان ہمارا غرور ہیں جو دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملانے کی قابلیت رکھتے ہیں ہر نوجوان کا خواب ایک محفوظ اور خوشحال پاکستان ہے قوم تہہ دل سے عواج پاکستان کو سلام پیش کرتی ہے نوجوان پاکستان کے دفاع کے لیے اپنے عفاج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہمارے حوصلے اور ہمارے محافظوں کے حوصلے ہمیشہ بلند رہیں گے اسرائیل کی غازہ اور مغربی کنارے میں بربریت چاری اسرائیلی حملوں میں چوبیس گھنٹے میں مسید اکسٹر فلسطینی شہید ہو گئے غازہ سیٹی کے سکول پر بمباری گیارہ افراد شہید متعدد زخنی ہوئے دل البلاہ میں گاڑی پر حملہ ہوا چار فلسطینی جامع شہادت نوش کر گئے مغربی کنارے میں بھی ایک فلسطینی کو شہید کیا گیا چھتیس کو گرفتار کر لیا گیا شہدہ کی تعداد چالیس ہزار ساسو پینتی سے تجاوز کر گئی چورانویں ہزار ایک سو پچکن سے زخمی ہیں اسرائیل بھر میں لاکھوں افراد کا حکومت مخالف احتجاز نیتن یاہو کے گھر کے باہر بھی مظاہرہ قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے قیدیوں کے بجائے سرحض پر قبضے کا انتخاب کیا اسرائیلی وزرعظم نے قیدیوں کو زندہ واپس لانے کا ارادہ پسے پشھ ڈال دیا نیتن یاہو فلادلفی کو کوریڈور میں فوجوں کو برقرار رکھنے کا انتخاب کیا غزہ میں پچھس سال بعد پولیو موہم کا آغاز پچھوں کو کترے پلانے کی موہم بتک بستی علاقوں میں جاری رہے گی موہم شدید متاثرہ شمالی اور جنوبی علاقوں میں منتقل ہو جائے گی موہم میں تقریباً 6,4,000 بچوں کو کترے پلانے کا حدف بنایا گیا غزہ کی وزارت سہر کے مطابق بروز اتوار 72,600 سے زائد بچوں کو ویکسین دی جا چکی ہے غزہ کے جنوبی شہر خان یونس کے لنسیر اسپتال میں بچوں کی ایک غیر متعیند عداد کو پولیو ویکسینیشن کی پہلی خوراک دی گئی بھارت میں مسلمانوں کا جینہ حرام ہو گیا انتہا پسند ہندووں نے مسلمان بزر کو گائے کا گوش لے جانے پر تشدد کا نشانہ بنایا بھارت میں روزانہ کی بنیاد پر ایسے درجنوں واقعات ریپورٹ ہوتے ہیں بھارت میں فاشس موڈی کے دور میں مسلمانوں پر ظلم بڑھتا جا رہا ہے موڈی سرکار کا تیسرا دور حکومت بھارت میں مسلمانوں کے لیے خطرناک ترین دور ہے بھارت میں اقلیتوں کی بگڑتی سورتحال پہ ہم سایہ ممالک میں بھی تشویش بڑھ رہی ہے آخر کت تک موڈی سرکار اپنی ریاستی دہشتگردی کو جاری رکھے گی